بسم اللہ الرحمن الرحیم باتیں ہیں جن پر آج جو پروگرام میں بات کریں گے سب سے پہلے شاہنشاہ فریدی کو انگلینڈ کے خلاف سیریز میں ریس دینے کا فیصلہ کیا گیا جیسا کہ کل میں کہہ رہا تھا کہ ان کو نوزیلینڈ اور انگلینڈ اور بہتر ہے کہ پی ایس ایل ایٹ میں بھی ان کو کمپلیٹ ریس دیا جائے کیونکہ اتنے کام عرصے میں دو دفعہ ایک ہی انجری کا ہو جانا وہ ان کے کیریل کے لیے بھی نفسان دے حسابت ہو سکتا ہے ان کے مدبادل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے ہارس راوف کو پلینگ لیمن میں لے کے جائے گا ٹیسس کارڈ میں وہ پہلے بھی شامل رہ چکے ہیں لیکن ان کو کھرنے کا موقع نہیں ملتے گا اس بار ان کو نسیم شاہ کے ساتھ ان کو کھرنے کا موقع دیا جائے گا اس کے ساتھ اس میں نام آ رہا ہے کہ ابراہ احمد کو ٹس میچز میں کھرنے کا موقع دیا جائے گا کہ جو ابھی تک اس وقت اپنا سندھ کے جانب سے کھلتے ہوئے تو ابراہ احمد کو کھلانے کا فضلہ کیا گیا اس کے بعد محمد ابباس کی اپنا سیزن میں پچھلے میں دیکھ کے انگلینڈ کے لڑیوں کے خلاف ان کو اس سیریز میں موقع دینے کا فیصل لگیا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہتر چیز نہیں ہوگی کیونکہ وہ انگلینڈ کی کنڈیشن میں انگلینڈ کی پیچس پر پرفارمس دینا اور بات ہے جہاں پہ پاکستان میں ان کی پرفارمس دینا اور بات ہے جہاں تک جتنے پچھلے چینل پر ہم نے کبر کی ہے اس وقت تک ہاں دیکھ لیں ان کی کوئی ایسی خاص کرکتگی ہے نہیں تو دوسرے جو آپ کے پاکستان کے ابھی اس وقت سیزن میں موجود ہیں حسن علی بزارہ کو چھوڑ کے جو آپ ٹیسٹ کر چکے میں ہیں یہ لوکل سیریز ہے آپ کی اپنا ہوم سیریز ہے تو اس میں آپ کو چاہیے کہ آپ ایک اتھ خلاڑی کو ڈیبیو کروائیں ایک جھاں کہ فاہدپالر کو وہاں پہ کروا جاتے ہیں یہاں پہ ڈیٹ بکٹ ہوتی ہے اسٹیلیا میں لے جاہاں یکی سی فرادپالر کو ڈیبیو کر رہا ہے محمد غلیل کو کر رہا ہے محمد عاصف کو کروا جاتے ہیں انہوں نے اسٹیلیا میں ڈیٹ وکٹ پہ جہاں پہ ڈیٹ بکٹ پہ جہاں پہ ماؤنس ہوتا ہی نہیں تھا جہاں پہ اسٹیلیا بھی دو دل تھی تین سپینر کھلیا ہے چھتا تھا تو اس معاملے اس حساب سے اگر ان کو چاہیے کہ ہر کھڑاڑی کو اپنے صحیح موقع پہ اور صحیح جگہ پہ موقع دیا جائے تو اس لحاظ سے یہ پاکستانی ٹیم کے پاس ایک اچھا موقع ہے کہ یہاں پہ پاکستان اپنے ٹومیسٹک کے ٹاپ پنفارمروں کو چیک کر سکتا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں انگلینڈ کے دورے کے حوالے سے جو انگلینڈ روالپنڈی اس لحباد کی صورتحال ہے اس کے مطابق فیصلہ کیا گیا ہے سیاسی صورتحال کی وجہ سے کہ انگلینڈ اور پاکستان کا جو پہلا ٹیسٹ جو کہ روالپنڈی میں کھیلا جانا تھا اسے اب کریچی ٹرانسفر کر دیا جائے جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک بہترین فیصلہ ہے فیصلہ ثابت ہوگا ہونا چاہیے یہ مطلب فیصلہ ایسا ہے کہ یہ ایسا ہی ہونا چاہیے یہ کراچی میں ان کو اگر یکم دسمبر سے میں شروع ہونا ہے تو دو ٹیسٹ اپ کراچی میں کرا دیں ایک مہتان میں کرا دیں تو یہ بلکل اچھا سمجھدار سمجھدار قسم کا فیصلہ منا جائے گا اس کے بعد ناظرین جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ بھنگرہ دیش کی اندر نینٹین ٹیم مکمل سیریز کرنے کے لیے پاکستان میں موجود ہے آہ کال ان کی اندر نینٹین آہ کی اوڈی آئی سیریز کا اس کے تام ہوئے ہے جس میں پھنگرہ دیش اندر نینٹین پاکستان اندر نینٹین کو دو ایک کے مارجنسے چکاستی ہے اس کے علاوہ اس اپنا ٹورنمنٹ میں ابھی آہ اس سیریز کے آخری اسے میں دو ٹی ونٹی میچز کی سیریز ہے جس کا کل سے آغاز ہو رہا ہے تو انشاءاللہ اس میچ کا ہم آپ کو ریپورٹ کارٹ بھی شیئر کر دیں گے جس وقت میچ ختم ہوگا تو آہ یہ ایک اچھی چیز ہے مستقبل کے سٹارز کو آہ موقع دینے کے لیے اور ان کو آہ کھلانے کے لیے اچھی چیز آہ اچھی پی سی بی نے آہ اچھی اکمت احملی اپنا ہی تھی کہ بنگرہ دیش کی اندر نینٹین ٹیم کو پوری پراپر سیریز کے لیے چار دو چار روزہ میچ کھیلے گئے تین ڈی آئیس کھیلے گئے ہیں اور دو ٹی ٹوینٹی کھیلے جائیں گے تو اس میں ٹی ٹوینٹی میں کل آہ ان کا پہلے ٹی ٹوینٹی کا میچ ہوگا ناظرین آج ہم آخر میں بات کہہ لیتے ہیں پہشستان کے پریمیر آہ ڈومیسٹک ٹورنمنٹ کا عزم ٹرافک کی تین میچے سے چودہ تاریخ سے سٹارٹ میں آج ان کا دوسرا دن تھا ایک میچ جو ہے کے پی کے کم کاملہ سہودین پنجاب سے ہے میچ نمبر ستائیس ہے یہ ٹورنمنٹ کا لیکن اس کا آغاز ابھی تک ہو نہیں سکا آہ موسم کی خرابی کی وجہ سے تو یہ میچ ابھی تک سٹارٹ نہیں ہو پایا پچھے سوا میچ جناب پلوجستان کا مقابلہ ہے سنٹرل پنجاب کے ساتھ تو سنٹرل پلوجستان نے ٹاتھ چیتا تھا جنہوں نے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا سنٹرل پنجاب کے اپنے راہ کے دلی دو رینڈ بنا کے آؤٹ ہوئے اب دلہ شبیق پندرہ رنڈ بنا پائے محمد ساہد ان کے ٹیپٹن بھی ہیں انہوں نے ایک رنڈ بنائے آہ تیب تاہر نے چودہ رنڈ کی ایننگ کھیلے قاسم اکرام ایک سو یارہ رنڈ بنا کے آؤٹ ہوئے آہ سترہ چوکے اور ایک شکہ ان کی انگ میں شامل تھا فاہیم اشرف رانہ صاحب جو ہیں آہ پائیسان کے ٹیسٹ آہ آہ رامڈر ہیں انہوں نے ساٹھ رنڈ کی ایننگ کھیلے آہ زفر گود نے ایک تالیس رنڈ بنایا ہے علی شاہ نے ترپن رن بنایا ہے بلال آصف نے چھپیس رن بنایا ہے امید آصف نے نو رن اور ہونین شاہ جو پاکستان کے سپیڈ سٹار نسیم شاہ کا چھوٹے بھائی ہیں انہوں نے بائیس بالے کھیلی اپنے آخری کلڑی کا ساتھ دیا برپور لیکن سکور کوئی نہیں بنا پائے اشترہ سترہ رنڈ سے تین سو انچاس رنڈ بنایا ہے آج دوسرے دن کے اختتام پر آہ سنٹرل پنجاب کی ٹیم نے چار بٹے حاصل کی آکیف جاویرڈ میں ستانوی رنڈ کے بس بلیوال اقبال جو ہیں دو بٹے رہ سکے کاشف بٹی ہو جاتے شاہ نے بڑا جستان کی جانب سے دو دو بٹے حاصل کی ناظرین کم قابلہ نیشنل بینک کرکٹ ارینہ کراچی میں جناب جاری ہے نیشنل بینک جو نیشنل کرکٹ سٹیڈیم ہے کراچی والا اس کا نام چینج کیا گیا نیشنل بینک کرکٹ ارینہ تو اس میں آپ دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے کاریزم ترافی کا چھپیسوہ میچ ناظرین کم قابلہ سندھ کے ساتھ ہے سندھ اپنے ہوم گراؤنڈ پہ کھیڑ رہی ہے تو اس میچ ناظرین کی ٹیم نے ٹاس جیتا اور انہوں نے پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا جو کہ ایک شاندار فیصلہ ثابت ہوا ہے بیٹنگ بکٹ پہ حسن رضا ایک سو پینتیس رنڈ بنے سکے انیس چوکوں کی مدد سے محمد ریضا نے ایک سو ترہتیس رنڈ کی انگ کھیلی بائیس چوکے اور ایک شکے کی مدد سے عمر امین نے ایک سو چالیس رنڈ بنائے یارہ چوکے اور دو چوکے کی بدولت خیزان ریاض نے سنتالیس رنڈ کی انگ کھیلی جس میں اٹھارہ رنڈ ایسٹر کے بھی شامل ہے غلام متاثر کو ایک وقت ملی اپریار احمد نے تین وقت حاصل کی زہد محمود نے چار وقت حاصل کی سندھ نے اپنے انگ کا آغاز کیا تو خورم منظور بیس رنڈ پہ نٹ اوٹ ہیں اس وقت کریس پہ موجود ہیں انیس آوروں کے کھیل میں باوند رنڈ بنائے ہیں سندھ کی ٹیم نے تو یہ اس چیز سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بلکل ایک کمپلیٹ بیٹنگ پیراڈائیس وقت ہے یہاں پہ مطلب بیٹنگ کرنا کسی ٹیم کے لیے مشکل نہیں ہے میں ادھر آپ کو کاریزم ٹرافی کا جو ہے آپ کو مطلب بیٹنگ کرنا کسی ٹیم کے لیے مشکل نہیں ہے آج میچز کے بعد کو ollٹ اس وقت آج میچز کے آج آونکر کے احتتم پہ ایک العائف پہ پہلے نمبر پہ سندھ کی ٹیم ایک ساظ نو نو پائنٹ ساظت دوسرا نمبر پہ سینٹرل پنجاب کی ٹیم ایک سو دو پائنٹ ساظتے täسر نمبر پہ بلاشستان کی ٹیم ترانویں پائنٹ ساظتے نمبر پہ ہے سوڈن پنجاب کی ٹیم پانچوے پوائنٹ کے ساتھ پانچوے نمبر میں موجود ہے چھتر پوائنٹ کے ساتھ اور ٹیم کی ٹیم جو کہ پچھلے دو دفعہ کی لکتار پچھلی دفعہ کی اکیلی اور اس سے پچھلی دفعہ کی کو جوائنٹ وینر ہے تو اس کو آہ اس وقت انتہائی مشکلات کا سامنے ہے تین میچے اس میں شکست ہو چکی ہے ان کو اور ایک میچ ان کا جرا ہوا اور ایک میچ کا نتیجہ بے نتیجہ ثابت رہا سندھ کے ساتھ ان کا لہذا پچاس پوائنٹ کے ساتھ وہ چھٹے نمبر پر موجود ہے اور اس سیزن میں سٹرگل کرتی بھی نظر آ رہی ہے یہ تھا آج کا پروگرام ہم امید کرتے ہیں آپ کو اچھا لگا ہوگا ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ آپ سے پر مرکات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات